ناظرین یہ وہ گھر ہے جہاں پر چند روز قبل قیامت کا سما تھا دو معصوم بچوں کو ستیلی ماں نے کرنٹ لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا ایک بچہ جس کا نام ابو ذر ہے اس کی عمر چھ سال تھی جبکہ چار سالہ جو بچی تھی جو بیٹی تھی خورم شہزاد کی اس کا نام ایمان شہزادی تھا جہاں پر قتل کی واردات ہوئی وہ جگہ دکھاتے ہیں یہ اس گھر کی انٹرس ہے اور بلکل ساتھ یہاں پر یہ چار پائی پڑی تھی اور یہاں پر ان دونوں بچوں کو اس سوچ بورٹ سے نکال کر تار کو ننگا کر کے اور ان بچوں کے اوپر پھینکا گیا ہاتھ میں بچی کے لگایا گیا اور اس کے بعد دوسرے بچے کو اس کے اوپر پھینک دیا گیا اور دونوں بچے کرنٹ لگنے کی وجہ سے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے والد کو معلوم نہیں تھا وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دے رہا تھا جب واپس آیا تو اس نے اپنے بچوں کی لاشے دیکھی جسے دیکھ کے وہ بہت ہی گمگین ہو گیا ظاہری سی بات ہے ایک مینت کشت جو اپنی بچوں کے پڑھانے لکھانے کا خواہش مند تھا بات اتنی سی تھی کہ ستیری ماہ ان بچوں کو سکول بھیجوانے پر راضی نہیں تھی اصل میں ہوا کیا ہمارے ساتھ والد بھی موجود ہیں ان بچوں کے انہی کی زبانی جان لیتے ہیں کیا ہوا تھا بھائی کیوں مار دیا بچوں کو ظالم خاتون تھی اس نے میرا بچوں کو بے دردی سے مارا ہے میں صرف میری یہ خواہش تھی کہ بچے پڑھ لکھ کر کوئی اچھے انسان بن جائے اچھا جب آپ آئے آپ نے کیا دیکھا کیسے مارا ہو گا تھا بچوں کو بیٹی میری ادھر لیٹی ہوئی تھی اور بیٹی کا ہاتھ ادھر رکھا ہوا تھا بیٹی ایسے لیٹی ہوئی تھی اس کے ہاتھ کے پر تار تھی کرنٹی والے تار اور بیٹا اس کے اوپر الٹا لٹایا ہوا تھا بیٹا ایسے تھا بیٹی ایسے تھی اور بہت بہت دردی سے میرے بیٹی ہمارا ہی ہے اللہ پاک صبر دے یہ راضرین ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسون بچی کی جوتی ہے یہ وہ چار پائی ہے یہ میرے بیٹی کی جوتی ہے اور یہ میرے بیٹی کی جوتی ہے میں انہوں کو پڑھانے لگانے والا بس چاہتے تھا کہ پڑھ لیں کہ اچھے انسان بن جائے یہ صرف میرے اس کے ساتھ تھوڑی تلہ چلامی ہوئی تھی دو دن پہلے بھی میرے اس کا سمجھایا تھا اور کہ میرے بہنی بچے اچھے انسان بنیں گے تو ہماری اس میں بلائی ہے ہمارا ہی یہ سرمایہ بنیں گے لیکن اس نے میری ایک بھی نہیں سنی پہلے بچوں کے بیٹ دردی سے قتل کر دیا ہے اور قتل کرنے کے بعد اپنے بچے کو قتل اپنے سگے پیٹے کو لے کر وہ یہاں سے فرار ہوگی اپنی امی کے گھر پاہر سے لاکھ ہو گیا لگا کر گئی ہے وہ کتنی عمر کا بچہ وہ ایک سال کا بیٹا ہے تو اسے ماں ہونے کے باوجود خیال نہیں آیا بہت زہم عورت جی اللہ معاف کرے بہت زلم ہوا ہے میرے ساتھ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا آپ نے بھی کئی بار اٹمٹ کیا جی اسے تو ہوتا ہوں اسے نہیں کرنا یہ ہماری بچے وہ معصوم بچے ان کا دل میں اس طرح نہیں کرتے بری بات ہے اس کو میں سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا لیکن اس نے مری کوئی نہیں سمجھی میں اسی کہا میں نے کہا تھوڑے تین چار گینٹے کے لئے سکول جائیں گے شاید اس کے دن میں تھوڑی رحم آجائے شاید کہ یہ کچھ سنبھل جائے اسی جانسے بچوں کو سکول داخل گربانا چاہتا تھا ناظرین یہ رائوینڈ کا علاقہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان دو معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اب بائی رائے گا مزید یہ بچہ ایک جوتی پڑی یہ بھی چھوٹا جو ساتھ لے گئی ہے جو ساتھ لے گئی ہے اور گھراک نے ابھی ابھی بنایا لگ ہے ابھی ابھی بنایا لگتا ہے بڑی مشکل سے پڑی مشکت ہوں جائے دنرات محنت کر گے میں نے ابھی محنت مزول سے اپنا گھر بنایا ہے تو کیا ایسی کمی تھی جو اس سے چین نہیں لیتے تھی کوئی کمی نہیں تھی ضروریادہ جندگی میں نے اچھی سے اچھی ان کی پھوری کی ہوتی کوئی زندگی مطلب کوئی کمی نہیں تھی کوئی کمی نہیں ہنے پینے کی بھی چیز موجود ہے یہ گھرمے اور دودھ والا بھی دودھ دے کے جاتا ہے اور ہر چیز مطلب سبزی والے در خود آکے سبزی والا بھی در ڈیلی سبزی دے کے جاتا ہے تو لڑائی بس یہ تھی کہ بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتی تھی میں بچوں کو کہتا تھا منتے کرتا رہا ریکویسٹ نہیں کرتا رہا کہ بچوں کو پڑھانا یہ ہمارے بچے چھ سال کا بیٹا ہو گیا ہے تین چار سال تو پہلی تو کلاس میں لگ جاتے ہیں تو یہ دس سال کا بچہ ٹو میں جائے گا تو اس کے اوپر کیا بیٹھے گی بس یہی میری ریکویسٹ تھی اس سے لیکن اس نے میری بات نہیں سنی تو جو ایک روز پر لڑائی ہوئی تھی اس نے کیا ہوا اس میں یہی تھا کہ کل سنڈے ہے مطلب فریڈے والا دن بندگا پرسو سنڈے ہے تو ہم بچوں کی جا کے جو ان کے سمان سکول کا وہ لے کر آئیں گے تو کہتی نہیں میں نے جانا اس وقت بھی میری کافی اس کے ساتھ بحث ہوئی تھی تو میں نے کہا کائنڈلی آپ چلیں میرے ساتھ آپ کی بڑی میرے بانی میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی والدہ ہیں اور والدہ بن کے رہے تاکہ ان کو حساس نہ ہو کہ ہماری والدہ نہیں ہے میں یہی چاہتا رہا کہ وہ میرے ساتھ جائے اور سکول سے اپنی پسند کی چیزیں لے کر آئے لیکن اس نے نہیں سنی میری بات اس نے یہ کیا کر لیا کہاں سے تار نکال لی تھی یہ تار تھی اور یہ لیڈ تھی اچھا یہ لیڈ لگی وی تھی اس کے اوپر یہ فریزر کا سٹیپ لے دے رہے اس کے اوپر لگی ہوئی تھی اس میں ہم یہ لگاتے تھے سوچ ہو گیا اور فریزر چلتا تھا کیونکہ فریزر چلتا تھا ادھر سے اس نے یہ اٹھائی ہے لیڈ لیڈ کو پہلے کھولا ہے اس کے دو حصے کی ہیں لیڈ رہا کر دیا یہ اسی نے کیا ہے ہاں جی اسی نے کیا ہے اسی نے کیا ہے یہ تار در سے نکال کر پھر بچوں کو لگائیے یہ دیکھیں یہ ملی تار لگائی ہے یہ تار تھی ہے اس طرح دیئے تو پھر بچوں کو پھرنٹل گا کے قتل کر دیا یہ تار ہے یہ میرے ساتھ کو ظلم ہو گیا ہے ناظرین یہ دیکھیں ایک کیا ظلم کی انتہا ہے ایک بچہ اپنا ہونے کے باوجود دو ستیلے بچوں کو کس طرح سے ستیلی مانے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے بعد وہ اپنے ایک سالہ بچے کو لے کر جو اس کا اپنا بچہ تھا اسے فرار ہو گئی اور یہ غمزدہ باپ نے مقدمہ تو درج کروا لیا ہے تاہل پولس ملزمہ کو گرفتار نہیں کر سکی یہ وہ گھر ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس خاتون نے خونی وعدہ سر انجام دی اور چھ سالہ ابو زر اور چار سالہ امان شہزادی کو کرنٹ لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور ظلم کی ایک نئی جو تاریخ ہے وہ رکم کر دی اس خاتون میں اب مزید بھی ان سے تفصیلات جانیں گے ان سے بات کریں گے مزید حقائق آپ کے سامنے لاتے ہیں اس دن دوبا کے ٹائم میں اپنی وائف سے کہنے لگا ہم بزار جاتے ہیں بچوں کے لیے بیگ ٹیفن باکس پانے کی بوٹلز اور جیومیٹریز وغیرہ لے آتے ہیں کیونکہ منڈے کو ہم نے بچوں کو اڈمیشن کروانا ہے سکول میں ٹھیک ہے تو اس بات پہ وہ نراز ہوگی اور اس نے کہا میں نے نہیں جانا اچھا نراز ہوگی ہاں جی پھر کیا ہوگا کچھ نہیں میں اس کو بار بار اس کی میندیں کرتا رہا نہیں تو بس اس کی میندیں کرتا رہا اس میند سماجتے کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں آپ کے میرے بانی آپ ان کی ماں ہیں آپ میرے ساتھ چلیں یہ سیکنڈ وائف ہاں یہ سیکنڈ وائف ایک بہت ہوگی تھی وائف پہلی وائف ہوگی اس کے دو بچے سے جو اسے تو اس کے بعد کتنے عرصے بعد آپ پشاہ رہے ہیں کوئی چھے مہینے کے بعد شروع سی روئیہ بچوں کے ساتھ ایسا تھا تقریباً ایسا ہی تھا مطلب لڑنا جگڑنا بچوں کے ساتھ اور یہ ان کو ڈراؤ کے دھمکا کے رکھنا میں ان کو ڈرکی ہو جاسے مطلب کہ بچوں کو ڈراتی ہے دھمکاتی ہے کچھ دین کے لیے ان کی دادی کے پاس بھی چھوڑا تھا بچوں کو؟ ہاں جی پھر میں لے بھی آتا تھا جب میرا دل کرتا تھا ان سے میرا مطلب ملنے گو تو چھوڑ بھی آتا تھا اور لے بھی آتا تھا ابنے دادی کے پاس بھی رہتے تھے اور میرے پاس بھی رہتے تھے صحیح صحیح آپ کو یہاں پہ شیفٹ ہو بھی دو سال ہو گئے نہیں یہاں پہ شیفٹ ہو بھی سال نہیں ہوا اچھا اس دن پھر آپ نے سکولوں کے کتاب شتاب لے کے لیے کہا کہ کتابیں لے آتے ہیں بچوں کے بیگ لے آتے ہیں بچے کا نام کیا تھا محمد ابو زر اور بیٹی ایمان شہزادی دونوں بچوں کے لیے بیٹے کی عمر چھ سال تھی اور بیٹی کی عمر ساڑھے چار سال تھی اس کے بعد آپ چلے گئے اس کے بعد آپ چلے گئے کیا کرتے ہیں میں سوشل سیکیورٹی اور ہیلتھ میکمہ ہیلتھ میں آپ پریشن تھیٹر میں کام کرتا ہوں پھر کیا اس کے بعد کیسے آپ آئے کیسے پتا لگا اس کے بعد اس نے مجھے فون کیا میرے یہاں سے جانے کے بعد اس نے مجھے مجھے کال کی میں نے واپس کال کی تو پوچھتی ہے کہ ایدر ہیں آپ میں نے کہا میں راستے میں ہوں جا رہا ہوں رائب انڈا بی کراس ہی کی ہے تو کہتی ہے آپ کو تادا گھنٹا ہو گیا ایدر سے گئے ہوئے تو آپ کو بھی تک پہنچانا چاہیے تھا تو آپ کیوں نہیں پہنچے میں نے اس کو بتایا کہ راستے میں میری بائی جو تھی وہ ایک لیڈی تھی ان کے ساتھ ہلکی سی ٹچ ہوئی تھی تو وہ ان کو میں نے جوش پلایا ہے اور اس روڈ دس منٹ زائے ہوگی تو اس کے بعد اب آگے رش بھی تھا اس لیے مجھے بندرہ بیش منٹ لیٹ ہو گیا تو اب ہی میں جا رہا ہوں اسے ڈیوٹی پر چلا جاؤں پہنچ کے میں آپ کو کہتی ہے آپ خیری سے جانا اور جا کے مجھے بتا دیں آپ پہنچ گئے ہو مجھے ٹھیک بات ہو رہے گیا میں نے کہا چلے آپ بھی کھانا کھا لینا بچوں کو بھی کھلا دینا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا کہ تھی ٹھیک ہے یہ ہفتے کی بات ہے نہیں سنڈے کی بات ہے سنڈے کی اچھا تو میں پھر چلا گیا اس کے بعد کوئی پانچ بجے کے قریب اس کا بھائی کا مجھے فون ہے کہ ہماری بہن گھارا آگئی ہے تو آپ کا کیا مسئلہ ہو امن کے یار کوئی مسئلہ نہیں اور میں نے بچوں کے لیے بیگز کا ہی کہا تھا ان کے سبس اڈمیشن کروانا ہے سکول میں تو آپ کانلی میرے ساتھ چلیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو اس نے انکار کیا تھا بس اسی بات پر تھوڑی سی مارا تقرار ہوا ہے تھوڑا سا تو اس نے بچوں کو مارا بھی ہے لیکن میں پھر بھی چپ کر گیا آپ کے سامنے ہی مارا تھا ہاں جی اچھا تو میں پھر چلا آج ڈیوٹیو میں اپنے کام پر چلا گیا تھا میں اپنے کام پر گیا ہوں تو ابھی میں ادھر ہی ہوں تو مجھے تو نہیں پتا پیچھے سے تالہ لگا کے گئی ہے یا نہیں گئی ہے کیسے گئی ہے کس کے ساتھ گئی ہے کب گئی ہے کب نکلی ہے کب پہنچی ہے کی درہ کہاں ہیں مجھے کچھ بھی نہیں بتا کیونکہ میں کام پر ہوں پیچھے وہ تھی اور تین میرے بچے تھے پیچھے بعد ہی کال کٹ ہو گئی اسی وقت ایک دس سیکنڈ کے بعد ہی میں نے اپنی وائف کا کال گئی لہا آپ کیوں آئی ہو یہاں پر کہتی ہے میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلی چھوڑ کر اپنی امی کے گھر آگئی ہوں میں آپ سے بہت دور آگیا ہوں میں آپ کو نہیں مل سکتی ہے میں نے کہا چھا چھا پاگل پر نہ کرو اور اپنی گھر آجا اسے کا کال کٹ کر دی اس کے بعد میں اسکا کال کرتا رہا اس میں کال پک نہیں کی شہ بجے میری اس کی دوبارہ میں اس کے بھائی کو کال کی میں نے کہا بچے تینوں لے کیا یہ ساتھ ہیارا کیا بچے کی در ہیں بچے کی در ہیں تو یہ کہاں ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ اپنا بیٹا لیا ہے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ادھر ہیں گھر میں اچھا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے تو پھر میں نے مجھے کام سے چھٹی ہوتی دس بجے تو میں جلدی جلدی سے اپنا کام ختم کیا ہاں میں نے کہا بچے ہیں وہ ڈرنا جائیں تو جلدی جلدی میں نے اپنا کام ختم کیا کر کہ میں تقریباً آٹھ بجے کے قریب یہاں پہنچا ہوں اپنے گھر اور میں نے آگے زور سے دروازہ لوگ بھی کیا ہے پہلے آہستہ کیا بزر بیٹا دروازہ کھولو بابا ہے تو پھر میں نے دروازہ ناک کیا پھر دروازہ ناکی پھر زور سے کیا پھر زور سے کیا میں تقریباً پانچ سے دس منٹ دروازہ دستک دیتا رہا زور سے تو ہم سایہ تھا ساتھی تو وہ اٹھ کے آیا تھا اتنا زور سے میں دروازہ دستک دے رہا تھا کہ ہم سایہ بھی اٹھ کے آگے ہم سایہ اٹھ کے آیا اس نے اور ایک ادھر جو اس نے پھر پوچھتا ہے اس نے پھر زور سے کیا پھر بچے اکیلے ہیں گر میں تو ان کی والدہ جو ہے وہ اپنی کامی کی طرف چلی گی تو بچے دروازہ نہیں کھولوے تو اس نے بھی دستک دی دروازہ پھر بھی نہیں کھولا اس نے پھر کوشش کی دروازہ پھر بھی نہیں کھولا تو پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا شاید کوئی دروازہ اس کے باہی نے بتا دی یا کہ تھا کہ آپ دیکھ لیے بچوں کو جا کر ممتی کا دروازہ کھلا باہر سے یہ تالہ شاہلہ لگا کے آئیے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر میں اس کو یہ کھا میں نے کہ بچے تو میرے ماشا اللہ سمجھ دا رہے ہیں وہ میں آواز دوں گا دروازہ کھول دیں گے مجھے دروازہ پھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بعد وہ کہ میں اوپر گیا ہوں چھت پر گیا ہوں سیڑی کے دریئے تو چھت پر میں گیا ہوں تو میں ممتی کے دروازے سے نیچے آیا ہوں تو دیکھا ہے بچے چھت پڑے ہوئے تھے مرد آلت میں اور جو تار تھی تار تھی وہ بیٹی کے ہاتھ میں خوبی ہوئی تھی اندر پھر وہ چیخ میری نکلی ہے دیکھ کر میں نے سامنے والا جو ہم سایار میرے ساتھ تھا اس نے دروازہ کھولا ہے وہ پھر اندر گیا ہے دروازہ اس نے بچوں کو سیدھا کیا ہے اس نے تار کو اوپر مطلب میں نے وہ ہٹا دی تار میں کے شاید کہ بچے بچے ہیں تو اس نے تار کو اٹھا کے اوپر باندھا ہے کسی اوروں کا رنٹ نالا گیا ہے اور بچوں کو اس نے سیدھا کیا ہے وہ میرے ساتھ ہی تھا اس کے بعد بے ہوش ہو گیا تھا وہ اور بھی ہم سایار میرے ساتھ پیچھے ایک بہتا ہے مالک جو ہے سکیم کا وہ بھی آیا تھا اس نے بھی دیکھا سارا لیکے اس پر کسا بچے میرے ختم ہو چکے ہیں